بریک تو بعد ایک بار فیٹ وارڈا سواگت ہے پاخدیاں خبران دے وچہ اور اس سیگمنٹ دے وچہ گل کر دیا جسٹس رنجی سنگھ کمیشن دے ورنو پیش کی تیگے ریپورٹ او دیوتے پیدا ہوئے ویواد اور ایس ویوادہ ہائی کورٹ پہنچنا کیونکہ آج جیس ماملے دی سنوائی سی پچھلی سنوائی دے دوران ایس ماملے دے وچہ پٹیشن کرتا جلیچ رنجی سنگھ گھوری سیگے پولیس افسر تے انہا دے نال انہا دے سہیوگی سیگے انہا نے مانگ کیتی سیگی کہ انہا خلاف جڑی جانچ دے آدیش دیتے گیا اس کمیشن دے ورنو او دے روک لگا دیتی جا بھی اور ہائی کورٹ نے او دے روک بھی لگا دیتی سیگی اگلے حکمہ تک سو او دی آج سنوائی ہوئی ہے اور ایس سنوائی تے دوران کچھ خور اہم نکتے کچھ خور اہم اہم پہلو جڑیا او لکھڑ کے اس خبر دے ہی ہو دیا کہ بقائدہ بیبل کلان گوڑی کانڈ دے ویچ جڑے دو نوجوان مارے گیسی کشن پگوان سنگھ اور گرجیت سنگھ او دے پریوارک میمبرہ نے بھی ایک تیر بنن دے لی ایس ماملے دے ویچ کورٹ دے ویچ اپنے والوں اپیل لگا دیتی ہے ایڈوکیٹ آر ایس بینس نے جنہ دے راہی بتا اور تیر بنن دے لی انہ دے والوں او ارزی دائر کیتی گیا اور ایک کیا گیا کہ پولس ادھکاریاں نے جڑا سٹے لے آیا انہوں راد کیتا جاوے کیونکہ جسٹس زورا سنگھ کمیشن دے ریپورٹ دے ویچ وی پولس ادھکاریاں نو زمیوار ٹھہر آیا گیا اسے گا تے جسٹس انجیس سنگھ کمیشن دے ریپورٹ دے ویچ وی انہا ادھکاریاں نو زمیوار ٹھہر آیا گیا ہون کلا اے ہی نہیں اے دے نال نال جڑی یونائیٹڈ سکھ مومنٹ نام دی ایک جتھے بندی ہے او دے ونو بھی ایس معاملے دے ویچ ایک جڑیا او پٹیشن پائی گئی ہے کول ملا کے دیکھے جاوے دے جسٹس انجیس سنگھ کمیشن ریپورٹ دے بابت جڑی ہائی کورٹ تاک لڑائی پہنچی سگی او اس معاملے دے ویچ ویچ وی انہا کئی طرح دیاں بھی ارجدہ نظر آ رہا ہے اور ایدھے ویچ سرکار والوں بھی پاکھ رکھے جانا اسے گا کہ کی پہلے کمیشن نو پانگ کر کے ایس کمیشن نو گھٹھت کیتا گیا اسے گا بینا پہلے کمیشن نو پانگ کیتے ہیں دودھا کمیشن گھٹھت کرنا جائز ہے یا غیر باجب ہے سو سالیاں چرچامہ جڑیوں او آج ہونیاں جو کچھ واپریا جو کچھ ہویا جا جو کچھ ہو ساکتا ہے اس معاملے دے ویچ دیس راج کاری کیونکہ اس نظریہ نہ دیکھ دیوں کیونکہ ہائی کورٹ نے پہلا سٹے کر دیتا ہے سکا پولیس صدقار یہاں خلاف کاروائیوں لے گے یہ چرچہ اٹھی سگی کہ اطول نندہ جڑے ایڈوکیٹ جنرل نے پنجاب سرکار دے کو قابل نہیں آئے اس معاملے دے کے اس لڑن دے قابل نہیں آئے بیردویندر ہونا نے انہا دی قابلیت دے ہوتے ہی سوال چوک دیتے سے گے جدہ کر کے کیپٹن نمیرندر سنگھ رہا نو بچا کرنا پیس گئے اس سب دے ویچ آن کے کی سرکار اپنا پاکی نہیں رکھا پائی اس معاملے دے ویچ دے کر کے سٹے مل گیا جسٹس رنجی سنگھ کمیشن دی رپورٹ دے باب جو دے پولیس صدقار یہاں دے خلاف اس ویلے پاک رکھا ناسی سرکار نے جس بھی بات دے ویچ پاک رکھا جڑا حال دی کڑی کیونکہ بہتا ٹائم نہیں ہوا ہے اس ویلے آپ آئے پروگرام رکارڈ کر رہے ہیں تو کوٹ دے ویچ کی ہویا آج او دی دیٹیلنگ نہیں ہے نشر نہیں ہوئی ہے نیوز نہیں بنی ہے بٹ جو سرکار دا پاک سی وہ جرور آج دی خبر بنی اور چرچہ دے ویچ بھی رہی ہے سرکار نے اپنا پاک رکھ دیا آہ جیڑیاں کچھ دلیلہ دیتیاں نے انہاں دے ایڈوکیٹ جنرل بلوں دلیلہ دیتیاں گئیں گئے ہیں سرکار دے پاک دے روپ دے ویچ او دلیلہ درساندیاں نے کی جسٹیس رنجی سنگ کمیشن کے کوئی کوششن پیدا ہو گیا سی آیا جسٹیس رنجی سنگ کمیشن ہی لیگل ہے جا نہیں ہے بان سکتا ہے جا نہیں بان سکتا کیونکہ پہلہ کمیشن ہے جسٹیس جورہ سنگ کمیشن ہے وہ پانگ نہیں کیتا گیا جہاں اور ایس طریقے دیاں کچھ خبران جنہی آئیاں سی گیا ہیں وہ ڈیبیٹیبل ہو گیا سی گیا سو وہ ساری ڈیبیٹ نو سمیٹ دیاں جو سرکار دا پاک ہے ہوئے سی کی جسٹیس جورہ سنگ کمیشن نو کیونکہ لگو ہی نہیں کیتا گیا سی گیا جو انہاں دیاں سفارشاں سی گیا جو انہاں نے نچوڑ کر دیا سی سٹا کر دیا سی گیا جو جو بھی انہاں نے ریپورٹ سانپی سی گی اس ریپورٹ نو لگو ہی نہیں کیتا گیا تا جسٹیس رنجی سنگ کمیشن سرکار بنا سک دیا اور سرکار سیکنڈ جسٹیس جورہ سنگ کمیشن دے بہت سارے آسپیکٹس دے سگے انہاں معاملیاں دے وہ بلکل ہی نہیں سی جمیں جمیں چھری مد پاگوات گیتا دے انگان دی بیاد بیدہ معاملہ سی گا قرآن شریف دے انگان دی بیاد بیدہ معاملہ سی گا جہاں ملیر کوٹلا دے بچ چرچ دے بچ چرچ دے معاملہ سی گا اور ملیر کوٹلا معاملہ تا جہاں دے بچ آماد بی پارٹی دے دریش جادہ بہری بیدائک نے انہوں نے آنا بھی پہندا ہے جو دو ہون جو جو بھی ہے وہ سارا آسی دیکھیا ہے سو وہ ساری آنڈریٹیلز جڑیاں سکیاں جسٹیس رنجیت سنگ کمیشن نوں سرکار بلوں سوپیاں گئیں گیا اور انہوں نے انہوں نے ساری آنڈریٹیلز دے اٹھے جڑا ہے وہ کام کیتا ہے اور سرکار دائے بھی کہنا سکا کہ کئی بار اس طریقے دے دو کمیشن سیملٹینیس لی پیرلل بھی کام کر سکتے ہیں کوئی ایٹس نوٹ ایلیگل دے بچ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جسٹیس رنجیت سنگ کمیشن ہوا سی ایلیگل کہہ دیئے کہ وہ نہیں سی اپنی رپورٹ دے سکتے ہیں سو اس طریقے دا پاکھ جڑا ہے سرکار دا سامنے آیا ہے آج نیوز بنیا ہے دیکھ دیاں کی کوٹ دے بچ ہونے اس معاملے دی جڑی ہے وہ سنوائی ہو رہی ہے جا کوٹ نے کی ڈریکشنز دیتی ہیں سرکار نو جا کی سوال ہوئے نے جا ایس جواب دے اتے کوٹ دا کی ٹپنی ہے کہ اس طریقے ٹپنی ہے کہ اس طریقے دی ڈیویٹ آہ ہائی کوٹ چے ہون دیا بٹے معاملہ آہ جڑا ہے ہون آہ منو لگ دا نیام پر ناری دے آہ بچ ہے کسے صرف پتن لگ بھی سکتا ہے جی تے جے پھر سرکار دے کوڑا جاندہ پھر اگے کیا پولٹک سندھی ہے کیا راجنی تی کھٹی جاندھی ہے کیا سیاست آہ کوم دی ہے منو لگ دا آجے آجے دوہزار انی تاکتہ ہے ایشو جڑا ہے وہ رکیا ہی جانا ہے دی میں نکی میں ہو رہا ہے جڑی ہے حالانکہ سب جوڈیس ہے معاملہ اے اے سے سمیں بہتا کچھ ہے ٹی کٹ ٹپنیاں جڑیاں اے دے ہوتے نہیں کیتے ہیں جا ساکتے ہیں کیونکہ وہ کنٹمٹ آف کوٹ جڑیاں کو مننے جائے گی پر جدو اسی ستہ دی گال کر دیا جدو اسی رہنفتی دی گال کر دیا سیاسی پارٹیاں دی تی انا دی ایک چیز اور نکل کے سامنے ہو دی ہے کہ پائی دی جی پی لیول دے جڑی ادھکاریاں جدو انا دا آپس ریڑ کا کھڑا ہوندھا تے کیپٹن آمیندر سنگھ رہی انہوں نے میکن جے ساتھ کے چاڑ بھی پا دن دیا اکل بھی دے دن دیا کہ پائی ایدی گلتو انمننی پیڑنیاں تے او ماننوی جان دیا کسی حال تا کہ ایک تھوڑا جا جان دیا عدالت پر او دے تے بھی بہت دی کار گئی جڑی ہوندی نظر نہیں ہوندی تے جڑے او پولیس ادھکاری جنا دے تے او دن کماری سیاسی دوا پی جان دا پر او پورتاک پہنچ جان دیا سرکار بھلوں بنائے گے کمیشن دے خلاف پہنچ جان دیا اور پورتے بے چولان اس تے بھی مل جان دیا کی سرکار انہوں نے تے دے دن دیا ایتو تاکہ پہنچ رہی تا یہ سارا کو جھوند ہے یہاں پھر وہ پہنچ گیا ہونہ پوستو بات ان سرویس ہونا نو ستا دے بلوں دکتا چل رہنیاں پیسہ کبھی ہیں جسیر بہت سریعے گللانی پہلا جیسی لا پوائنٹ دکھی ہے تا وہ یہاں جدہوں بھی پارت دے کسی ناغری قانون ایس طرح لگ دا ہے پی او دے جڑے حق نے قانونی حق نے جہاں او دے نال انیاں ہو رہایا تا وہ نیاں لئی جو ڈیشیری کو جا سکتایا وہ چاہے بہت بہت دافسر ہوئے اور چاہے وہ بہت چاہے وہ لیبرر ہوئے کوئی رکشاڑا ہوئے کوئی بھی ہوئے تو اس کو بنے ہی اس کا رکی ہے یہ ہو گیا لا پوائنٹ اور جسویر جدہوں ہندہ کیا ہے پہ جب ڈی جی پی نے جب ڈی جی پی لیول دے بندے نے آفیسر نے نیچے پورے سسٹم نو کنٹرول کرنایا اور جے توہاڈے کو توہاڈے کنٹرول چو اوپر والے نہیں آگے تو سارا تھلی اللہ بھی نہیں ہو سکتا کنٹرول دے بے تو اور جسویر جیوں جو تسویر اوپر لی پوست پہنچ دے ہو تاں توہاڈی نیڑتا جا توہاڈ نو لگ پا روز آنا ہی جڑی سرکار یا جہاں سرکار دے نمائن دے یا کہ انہوں نے ڈی ریکٹ ڈگال بات ہون دیا ہے اور اس کر کے جسویر انہوں نے ڈی ریکٹ اوپر جنہوں بہت نیچے گر جان دیا ہے تو انہوں نے ڈاپر تاک انہوں نے ڈھلے تاک انہوں نے تک ایک سامان دیا ہے پروسیس سے ہاڈے ہیں جی جی جیڑے اوپیسرز کوڈ چلے جان دے نی اور انہوں نے مدہ جیڑا ہے اس پریس سنسٹی ویاہ اور جدو ڈی جی پیز نو سکھیا دیتی جاندی ہے بس میں نو سوریش اور روڑا تے پوری طرح یقین ہے ہاں تے تسی جڑے یہ مسئلے با رہا لکر ہو اور تھاپڑا دے دیتے تہاں سوریش اور روڑا نو اور تسی سدار چٹو پدھا ہے اور وہ نا سارے گالبات کر رہے سی تا جسویر کیونکہ وہ آفیسرز اپنے جوب دے اوز پوائنٹ تے ہیں پہ وہ جیادہ رسک نہیں لے سکتے ہون اے مدہ سینسٹیو ہو چکا ہے اوپوزیشن دے بھی ہاتھ دے بیچیا آم لوکنا دے بھی کننا چاہے دلان چاہے ہر جگہ پہنچ چکایا ہون ایسا ستیتی دے بیچیا جسویر اندر کھاتے کوئی ماری موٹی کرکی تے دیتی جا سکتی ہے پر جیڑا آفیسر کورچ جا سکتایا اور کچھ بھی کر سکتایا سکتایا اور سرکارا نوں پاتایا اور سرکارا انہا مددیانوں سانسٹی مددیان في اسے تریقے میں ہنڈل کر دیا اور یسا سویر پر جیڑی سرکار یا اجادی اونی کی دندی ہے جیڑے نال انہوں جیادہ خاطرانہ ہو بھی جیڑوں اینو لگیا تھے پھر انہوں نے اسے تریقے میں ناسٹ کر دیا کچھ ایک جیڑا نہیں مینوں لگیا جیڑا نہیں لگا آگے اند سرویس دے بیچوں دیکھتا آسا یہ اتحاضی ہے جس طرح جس طرح کالدی کال کریے لیکشنز دی تا جدو سکھبیر بادر جیسے پولنگ سٹیشن تے جاندے تو جدا ایسا ہی بار کھڑایا تو جدو سوچنا پوچھ دیا پی جدا پولنگ سٹیشن ہے دروازے باند کال لینے دروں پہلے سکھبیر بادر ایسا ہی پوچھدہ اوہ دا نال ہے کہنے بھی تو ہی آرہی تھے اور میں نے ترکلو امید نہیں ایسا ہی کہندہ پہ پی اوہ باندہ اوہ نا تا ہی لگوایا ہویا سب کو شکتا رہیا تو ادھا مطلب ہی جڑے اوفیسر جنے جا ملازم نے جا ادھکاری نے اے سرکارا ملو مان پسند جگہ تا لائے بھی جاندے نے ہٹائے بھی جاندے نے انہوں کھڑے لائیں بھی لائے جاندہ ہے سب کوش ہوندہیا کیونکہ سرکار دے کول ہی یہ سارا کوش ہے بلکل اب اماملہ اجے کہہ سکتے ہیں کہ ہور علجدہ نظر آرہی ہے کوئی سلجن کوئی تاندہ ایدی جڑی ہے وہ نظر نہیں آرہی ذکر انہوں دہورا نے سکھبیر بادر ہوراں تا کر دیتا ہے تا پھر تھوڑی جی چرچہ دے سراج کر جی سکھبیر بادر